دیکچر میں خوش حمدید Dear students, biology یہ ایک انتہائی interesting, important اور آسان سبجیکٹ ہے biology باقی sciences کی نسبت اس لیے بھی آسان ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے آپ کو پڑھتے ہیں ہم باقی جانداروں کے وارے میں پڑھتے ہیں اس سے بڑھ کر اور انٹرسٹ اور دلچسپی کیا ہوگی کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سانس کس طرح لیتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں تو حضم کیسے ہوتا ہے ہم grow کیسے کرتے ہیں درختوں پر پھل پھول اور پتے کس طرح لگتے ہیں یہ جتنی بھی organic food ہم تک پہنچتی ہے یہ کس طرح پودوں کے ذریعے تیار ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری باقی جانداروں سے کیا کیا difference اور کس طرح کی similarities ہیں یہ انتہائی interesting پیلو ہے جو biology میں ہم cover کریں گے اس کے علاوہ importance کے اعتبار سے biology انتہائی important subject ہے اس کی importance کے حوالے سے میں چند آیات کوٹ کرتا ہوں حضور نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہونے والی پہلی وی کا بغور جائزہ لیں یہ صرف دو آیات پر رہا ہوں اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھئے جس نے پیدا کیا دوسری آیت پر غور کریں جس نے آپ کو الک سے پیدا کیا جاؤں کی طرح کے مولک وجود سے پیدا کیا یہ لفظ الک اس کا ڈریکٹ تعلق biology کی برانچ امریولوجی سے ہے قرآن مجید میں بارہ مرتبہ تخلیق پر غور فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تو یہ تخلیق کے جتنے بھی پیلو جتنے بھی مرائل ہیں یہ سارے biology سے related ہیں تخلیق کے قینات سے لے کر تخلیق انسان تک اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل پر غور کرنے کی ترغیب دی یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے اسمان اور زمین بام ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو جدہ جدہ کر دی آگے دیکھو تخلیق انسان کے بارے میں سورہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے تحقیق نہیں کرتے مِمَّا خُلِق کہ کس طریقے سے آپ کو پیدا کیا گیا یہ تخلیق کامل یہ ریپروڈکشن کامل ہم biology میں پڑھتے ہیں کس طریقے سے grow کرتے ہیں ریپروڈکشن کس طرح ہوتی ہے یہ سارے کے سارے پہلو مجید میں بارہ مقامات پر کئی مرتبہ تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دیتا ہے اب صرف انسان ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک اونٹ کو کس طرح تخلیق کیا گیا اس کے علاوہ باقی جانوروں باقی biological process کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارہ مرتبہ قرآن مجید میں ترغیب دی اس importance کو ہم ہر لیکچر کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اب ہم direct biology کے introduction پہ آتے ہیں bio دو لفظوں کا مجموعہ ہے bio اور logi یہ دونوں گریک ورڈز ہیں bio means life اور logi logos سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے studying considering reasoning integrating describing تو biology کا literal meaning یہ بنا it is study of life life it means living things living organisms so we can say that biology is study of living things لیکن جب ہم living things کو study کرتے ہیں تو جو جو non-living things ان کو affect کر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی study کرنا پڑتا ہے تو biology کی exact definition یوں بانی biology is a branch of science which deals with the study of living things and all the non-living things which affect the living things in any way living things مذہب مذہب کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور وہی ان کے جوابات دیتا ہے science کا تعلق life کے ساتھ یہ ہے کہ life work out کیسے کرتی ہے اس کی ضروریات کیا کیا ہے یہ اپنے آپ کو برقرار کیسے رکھتی ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ایک چیز living ہے تو living کیوں ہے ایک non-living ہے تو وہ non-living کیوں ہے ان دونوں کو differentiate کرنے کا ہمارے پاس parameter کیا ہے کون کون سے پیمانے ہیں جن کی وجہ سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ فلان چیز living ہے اور فلان چیز non-living ہے اس کے پاس زندگی ہے اس کے پاس زندگی نہیں ہے مثال کے طور پہ یہ گاڑی کھڑی ہے کیا یہ living ہے یا non-living آپ کہیں non-living یہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں living ہے non-living ہے یعنی گھوڑوں کے پاس زندگی ہے اس کار کے پاس زندگی نہیں ہے تو زندگی کس چیز کا نام ہے تو سائنس کے اعتبار سے life is a set of characteristics زندگی چند characteristics کے مجموعے کا نام ہے اگر موجود ہوں گی تو living otherwise non-living اب وہ خصوصیات کیا کیا ہیں جن کے مجموعے کو ہم life اور زندگی کہتے ہیں these are actually nine characteristics جن کو مجموعی طور پر ہم life کہتے ہیں پہلی خصوصیات living things کے بارے میں living organisms are highly complex and organized یہ پہلی characteristics ذہن نشی کر لیں number two living organisms are composed of one or more cells کوئی بھی زندہ چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو سیل سے مل کر نہ بنی ہو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بھی بڑی سے بڑی living things تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سیل کے بغیر وجود میں آئیو number three they contain genetic material یہ انتہائی important خوبی یہ genetic material ہی ہے جو کسی بھی جاندار کی خصوصیات کو determine کرتا ہے ایک بندر بندر کیوں ہے کیونکہ اس کے پاس بندروں والا genetic material ہے ایک درخت پر سیب ہی کیوں لگتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے پاس وہی genetic material جوڑا گوڑا کیوں ہے کیونکہ اس کے پاس وہی genetic material ہے number four جتنے بھی living organisms ہیں وہ energy use کرتے ہیں اب دیکھو سارے living organisms کو زندہ رہنے کے لیے survive کرنے کے لیے energy کی ضرورت ہوتی ہے number five they carry out reactions یہ بڑا important ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں زندگی نام ہی metabolism کا ہے اور metabolism کیا ہے reactions six living organisms grow in size آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس کوئی پک پڑی ہوگی جب آپ چھوٹے سے بچے تھے اس کے بعد آپ دیکھوا آہستہ آہستہ گرو کرتے 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 بڑے ہوگئے پودوں کو دیکھتے ہیں بلکل چھوٹے سے بیج ہوتا زمین کے اندر بہتے آہستہ آہستہ گرو کرتا کرتا اتنا تن آبر درخت بن جات تو یہ growth کیوں ہو رہی ہے کیوں کیونکہ وہ living things ہیں یہ چہر ادھر پڑی ہے اس کو صدیان ادھر پڑے رہنے دیں یہ بڑی نہیں ہوگی یہ اتنی رہے گی یہ کئی سال ادھر کھڑی رہے یہ بڑی نہیں ہوگی اتنی رہے گی اس کے بعد نمبر سیون یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھتے ہیں ہومیوسٹیس کہ اگر باہر کے انوائرمنٹ میں چینجز بھی آ جائیں تو یہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو ڈسٹر نہیں ہونے دیتے اس کو برقرار رکھتے نمبر ایٹ ری پروڈکشن جتنے ملیونگ آگنیز میں وہ ری پروڈیوس کرتے ہیں میں پھر مثال دے رہا ہوں یہ گاڑی ادھر کھڑی ہے یہ کرسی ادھر پڑی ہے یہ صدی گزر جانے کے بعد بھی ایسا یہ اکیلی ہے اور ایسے ہی رہے گی لیکن لیونگ آگنیز پروڈیوس کرتے ہیں دیکھیں ایک حضرت آدم آئے تھے اس دنیا میں سات عرب انسان اور آخری نائیت کرکٹرسٹک یہ اپنے انوائرمنٹ کو ریسپونس دیتے اگر یہاں پہ لائٹ چلی جائے ہمارا اور طرح ریسپونس ہوگا سردیاں آتی گرمیاں آتی ہیں تو ہم ہر ترے کے انوائرمنٹ کو کسی نہ کسی طرح ریسپونس دیتے تو یہ ساری مل کر اس مجموعے کا نام ہے زندگی جس کے پاس یہ ہوگا اسے ہم زندہ جاندار لیونگ تنگ کہیں گے جس کے پاس یہ نہیں ہوگا اسے ہم نون لیونگ تنگ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیولوجی کی ڈیفرن برانچز بیولوجی ایک علم کا سمندر ہے اس کے اندر ایک وائیڈ رینج آف انفرمیشن ایک وائیڈ رینج آف نالج موجود ہے جب بھی بہت زیادہ علم آجائے بہت زیادہ انفرمیشن لیکن آہستہ آہستہ پھر سائنس کی برانچز بنی کیمسٹی بیولوجی فیزیک مایکرو بیولوجی پھر آگے بیولوجی کی اندر کتنا سارا علم آیا کہ ہمیں مختلف کیٹیگریز اور کلاسز میں کیٹیگریز کرنا پڑا تو بیولوجی کی کتنی برانچز ہیں اور اس میں کس کس طرے کے نالج کو کس